دیش میں لاکھوں لوگ لوگڈاؤن کی وجہ سے بھوکی سو رہے اور انہی کا پیٹ بھرنے کے تمام سنگٹھن میدان میں ہیں دلی کی پراشین جھنڈے والا مندر میں ایک رسوئی لگائی گئی ہے جس میں روز پچیس سے تیس ہزار لوگوں کا خانہ بنتا ہے میرے صحیحگی دیوانشو ملہوترا کی یہ ریپورٹ دیکھئی دیش میں کرونا کی وجہ سے تراہی تراہی مچی ہے احتیاطن اکیس دن کے لیے لوگڈاؤن کیا گیا ہے لیکن ایسے میں ان لوگوں کی پرشانیاں بڑھ گئی ہیں جو ڈیلی گماتے ہیں ڈیلی کھاتے ہیں اور انہی کا پیٹ بھرنے کے لیے دلی کا پسج جھنڈے والا دیوی مندر اور رسس کا سنگٹھن سیوہ بارتی میدان میں ہے اور روز ہزاروں کی سنکھیا میں مزدوروں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے ان کی طرف سے فلال ہم دلی کے جھنڈے والا دیوی مندر میں موجود ہیں اور آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر ڈیلی اس طریقے کی رسوی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے اور سیکڑوں ہزاروں کی سنکھیا میں اس طریقے کے جو کھانے کے پیکٹس ہیں ان کو پیک کر کے ان تمام مزدوروں تک پہنچایا جا رہا ہے جو کی اس لوگڈاؤن کے درمیان کما نہیں پا رہے ہیں کھا نہیں پا رہے ہیں اور ان پیکٹس کی سنکھیاں ڈیلی کی بات کرے تو قریب 20 سے 25 ہزار رہتی ہے اور ہر روز جس طریقے سے ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے ویسے ویسے ان کی سنکھیاں لگاتار بھرتی جا رہی ہے جھنڈے والا دیوی مندر اور رسس کا جو سنگٹن ہے سیوہ بھارتی ان دونوں کی یہ پہل ہے اور جھنڈے والا دیوی مندر اس کھانے کو بناتا ہے پیک کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو وطرن کرنے کا کام کیا جاتا ہے رسس کا سنگٹن سیوہ بھارتی کی طرف سے کچھ سیوہ دار ہیں جھنڈے والا دیو مندر کے ان سے باتشیت کریں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر یہ پہل کے بعد کتنا ان کو مارکٹ سے جو ہے مجھدوروں کا پیٹ بھرنے کا موقع مل رہا ہے کچھ لوگ ہیں سر ان سے بھی جانیں گے سر یہ بتائیے کہ دیلی کتنا لوگوں کا یہاں پر کھانا بن رہا ہے اس سمیں 30 ہزار لوگوں کا کھانا بنتا ہے یہاں 30 ہزار پیکنگ ہو کے جا رہی ہے اور ابھی دو دن پہلے تک ہم 28 پہلے تک کر کے بڑھتا جا رہا ہے 30 ہزار کے آس پاس اس کا سیہو کس کی طرف سے کیا جا رہا ہے جھنڈے والا دیو مندر اور رسس کا جو سنگٹر نے سیوہ بھارتی کی طرف سے سیوہ بھارتی تو بھٹرن کا کام دیکھتی ہے بنانے کا کام پورا ہم دیکھتے ہیں بنانے کا کام اور پیکنگ کا کام ہمارا ہے ٹھیک ہے کہاں کھاں سر بھٹا جا رہا ہے پورے دلی میں ہم لوگوں نے بھباگ بنائی ہے بندل میں پہ نیچے بھو بھستی بنائی ہے بھستیوں پہ جاتا ہے ٹھیک ہے سیوہ بھستی و جھوگی بھستی ہوتے ہیں تو کتنے دن سے یہ شروع ہوا تھا اور اب تک کتنے لوگوں تک پہنچا پائے ہیں پکھانا پچیس تاریخ بزنگ پہلا نورات رہا تھا اس دن سے شروع ہوا تھا شام سے ٹھیک ہے اور ابھی لگاتار چال ہوا ہے سبھی کاریواتار گھر سے آتے ہیں تھوڑا کبھی کبھی پولیس سر تنگی آ جاتے ہیں وہ روکھ لیتے ہیں کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو تو وہ بس وہ تکلیب آ رہی ہے ٹھیک ہے پاکی تصمیل گئے ہیں چلے بہت اوشیر ہے کوئی ملا گئے ایک بار پھر میں آپ کو تصویر دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پر آج شاید کھچڑی بنی ہے اور لگاتار تمام سیوہ دار ہیں وہ پیکٹس بنا رہے ہیں اور ان پیکٹس کو اب ان لوگوں تک پہنچایا جائے گا جو واقعی میں کھانا ہی پا رہے ہیں بھوکے سو رہے ہیں اور یہ پہل واقعی میں جنڈے والا دیو مندر اور آر ایس ایس کا جو سنگٹھن ہے سیوہ بارتی کی طرف سے ان کے لئے واقعی میں قابل تاریف ہے حالانکہ سرکار کوشش ضرور کر رہی ہے کہ ہر مزدور تک جو ہے پہنچا جا سکے کھانا لیکن سرکار بھی فیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مندر کی طرف سے یہ پہل کی گئی ہے اور ہزاروں کی سنگٹھیا میں مزدوروں کا خاص کر روز پیٹ بھرا جا رہا ہے دیوانچو مل ہوترا ٹوٹنلیز ڈلی